جلالی اور باورکت نام میں آپ سب کی سلامتیوں ہم اپنی نصیت کے لیے اپنی تربیت کے لیے آج زندہ پاک کلام میں سے مقدس مدی کی معرفت لکھی گئی انجیل مقدس اس کا چھے باپ اور اس کی نو آیت کی طرح کریں گے مقدس مدی کی انجیل اس کا چھے باپ اور اس کی نو آیت پس دو اسی طرح واقع کرو کہ اے ہماری باپ تجھو اسمان پر ہے تیرا نام پاک مانا جائے پاک کلام کا پڑا جانا سنا جانا ہم سبوں کے لیے بائی سے برکت ہو آمین ست شریف کی ہم کلام کے شکر گزار ہیں آج کے اس پاک دین کے لیے مقدس دین کے لیے کہ خدا مند نے یہ ہمارے لیے ممکن کیا کہ ہم اس کے پاک گھر میں جماؤ سکیں اور آپ جیسا کہ جانتے ہیں کہ آج فادرز ڈے بھی ہے آج کیا ہے فادرز ڈے تو میں تمام جو فادرز یہاں پر بیٹھے ہیں انہیں ہیپی فادرز ڈے کہوں گی اور جو باپ نہیں ہیں اس دنیا میں ان قرآنوں کے لیے ان بچوں کے لیے تسلی اور منام مانگوی آمین خدا مند ان کو اپنی پنام میں رکھیں آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے وفادار باپ افیتفل فادر فادر ہے ہمارے باپ ابھی جو میں آپ کے سامنے تلاوت کی دعا کا آغاز ہی ہے ہمارے باپ سے ہوا جو آسمان پر ہے جو کہاں پر ہے آسمان پر ہے تیرا نام پاک مانا جائے اس کا نام جو ہے وہ پاک مانا جائے کیونکہ وہ پاک ہے دعا کا پہلا لفظ دعا کا پہلا جملہ باپ کے نام سے شروع ہوتا ہے اگر ہم باپ کی خوبیوں کو دیکھیں تو ہمیں خدا سے شروع کرنا پڑے گا کہ خدا کیسا باپ ہے خدا ایک عظیم باپ ہے خدا ایک میربان باپ ہے اس کی بلائیاں اس کی میربانیاں ہم پر بے شمار ہے انگینت ہے کیا ہم انہیں کبھی کام کر سکتے ہیں اس کی ان تمام انگینت خوبیوں کو نہیں کر سکتے ہیں اگر ہم خدا کو ایزا فادر دیکھیں کہ وہ کس طرح سے پروٹیکٹیو ہے کس طریقے سے وہ ہمیں پروائیڈ کرتا ہے ہر صبح ہر دن ہر رات ہر میٹ وہ ہمیں کیا کرتا ہے پروائیڈ کرتا ہے مہیا کرتا ہے اگر ہمیں اپسی جن نہ ملیں تو کیا ہم زندہ رہ سکیں گے اگر ہمیں پانی نہ ملیں تو کیا ہم زندہ رہ سکیں گے سورج کی روشنی نہ ملیں تو کیا ہم زندہ رہ سکیں گے سورج کی روشنی سے پودے بھی جو ہے وہ زندہ نہیں رہ سکتے ہیں یہ خدا کی خدرت ہے کہ وہ ہمیں ہر طرح سے کیا کرتا ہے پروائیڈ کرتا ہے ہمیں مہیا کرتا ہے یہ خدا کی قدرت ہے اور سب سے بڑی ضرورت آپ کی نجات تھی سب سے بڑی ضرورت ہماری نجات تھی میرے لیے آپ کے لیے اس پوری دنیا کے لیے خدا نے نجات کو پروائیڈ کیا تاکہ آپ موت کی اس عذاب سے اس کی عطاگرائیوں سے نکلیں بچ جائیں جانم کے عذاب سے بچ جائیں when we talk about father we see son also when we see jesus وہ کہتا ہے کہ میں باپ میں ہوں اور باپ مجھ میں ہے میں باپ سے نکلا ہوں بیٹا جو ہے وہ باپ سے نکلا ہے کیا کوئی بیٹا کہہ سکتا ہے کہ میں باپ میں ہوں باپ مجھ میں ہے ہاں چہرہ ضرور مل سکتا ہے لیکن ہم میں وہ خوبیاں جو ریل خوبیاں ہیں وہ نظر نہیں آتی جو ہمیں خدا باپ کی خوبیاں بیٹے کے اندر نظر آتی ہیں جب وہ دنیا میں آیا تو اس نے اس دنیا میں آ کر اپنے باپ کی خوبیوں کو ضائع کیا جس کا ذکرم مقدس یونہ کی انجیل اور اس کے پہلے باپ اور اس کی اٹھانی آئیت کے اندر دیکھتے ہیں خدا کو کسی نے کبھی نہیں دیکھا اکلودہ بیٹا جو باپ کی گھوتی ہیں اسی نے ضائع کیا ہم کو باپ دکھلایا باپ کو ضائع کیا بیٹے نے تو باپ کس پر آتی ہے ماں باپ پر کہ ماں باپ نے کیسی تربیہ کی ہے ماں باپ نے کیا سکھل آیا ہے اپنی اولاد کو ایسا ہی بار جاتا ہے سب سے پہلے انگلی ماں باپ پر اٹھانی ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے کام نہ کریں کہ ہمارے ماں باپ پر انگلی اٹھیں فوراں باپ ماں باپ پر جاتی ہے افیق فول فادر وفادار خدا وفادار باپ جب ہم باپ کی خوبی کو دیکھتے ہیں تو میں خدا باپ وفادار نظر آتا ہے اس کی اندر وفاداری کو پاتے ہیں اس کے تمام وعدیں جو ہیں جو بائبل مقدس میں خدا نے ہمارے لئے کیے ہیں وہ پورے ہیں وہ پورے کرتا ہے آسمان اور زمین تل جائے گی لیکن میرے موں کی کئی ہوئی باتیں ارگی سے نہ ٹلیں گی وہ جو فرماتا ہے وہ کرتا ہے لیکن ہم کیا کرتے ہیں ہم اپنے موں سے کڑے کیے ہوئے وعدیں جو ہیں اسے ہی کھل جاتے ہیں لیکن ہمارا آسمانی بات جو ہے کہ ہمارا خدا باپ ہے جس کو ہم اے ہمارے باپ کہہ کر بکارتے ہیں وہ تمام وعدوں کو پورا کرنے کی قدرت رکھتا ہے ہمیں خدا بات کا شکر عدا کرتی ہوں کہ میں نے بچپن سے ہمارے دادا ہمارے دادی نے ہمارے پیرنس نے ہمیں دعا کرنا بائبل کی تعلیم دی اور ہمیں چرچ جانا سکھلایا یہ میں اس بات کیلئے خدا بات کا بہت شکر عدا کرتی ہوں ہمیں چاہیے کہ آج ہم اپنے بچوں کو بھی ایسا ہی سکھائیں کیونکہ ان کو سکھانے کی ہمیں بہت ضرورت ہے اور یہ کام جو ہے عملی درجی جو ہے یہ پیرنس کی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو سکھائیں اگر ایک بچہ یا اس کا بات جو ہے شراب پیتا ہے تو بچہ جو ہے اپنے بات کو دیکھ کر فولو کرے گا جو بھی وہ غلط کام کرے گا بچہ اس کو کیا کرے گا فولو کرے گا بائبل مقدس میں بہت سارے ہمیں باپ وفادار نظر آتی ہیں فیتفل کا مطلب ہے جو ذمہ داری خدا نے آپ کو دی ہے آپ اس کو کیا کرے پورا کرے جس کے گھر میں بچہ بی بی پیدا ہوتا ہے تو وہ کیا بن جاتا ہے فادر بن جاتا ہے وہ باپ بن جاتا ہے بی بی ڈیڈ آبا جی آبو جی پرسنل ریلیشن یہ کیا ایک پرسنل ریلیشن ہے اس کے لیے آپ کو کیا لینی پڑتی ہے قربان ہی رہنی پڑتی ہے ایک باپ کو ایک فادر کو بہت سارے لوگ ہیں بہت سارے باپ ہیں وہ بھی ہیں جو بچے پیدا ہونے کے بعد کیا کرتے ہیں ہم کو باہر نکال پھینک دیں آبا اور ابو جی بننا اس کے لیے ہمیں سیکریفائز کی ضرورت ہے اس کے لیے آپ کو کچھ چیزوں کو چھوڑنا پڑتا ہے کچھ چیزوں کو اپنانا پڑتا ہے آج ہم جس کلچر میں جس معاشرے میں رہ رہے ہیں جس میں باپ بھی ماں ہیں جس میں ماں بھی آدمی ہیں اور باپ بھی آدمی ہیں اس میں کرچ کیا جا رہا ہے لیکن بائبل ہمیں یہ دعلیم نہیں دیتی بائبل کے اندر اس کی پچھر اوپزٹ ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ صرف ایک میل کو باپ کہا گیا ہے تو اپنے خون پسینے کی کر کے شکل کر کے اپنے بچوں کو کھلائے گا ایک ماں جنم دیتی ہے میل فگر شورڈر ایک سخت ہاتھ اپنا خون پسینہ بہا کر روزی کماتا ہے اپنے خاندان کے لئے اپنے بچوں کے لئے ان کو ہر طرح کی ضرورتیں پروائیڈ کرتا ہے ان کی پروش کرتا ہے یہ کون کرتا ہے باپ کرتا ہے مینات کرنے کے لئے خدا نے باپ کو بنایا بائبل مقدس میں ایک فادر باپ جس نے انسپائر کیا ہے کرتا ہے وہ ہم بائبل مقدس میں دیکھتے ہیں پڑائش چھ باپ اور اس کی نو آیت نو کا نصد نامہ یہ ہے نو مردے راستباس اور اپنے سمانہ کے لوگوں میں بے عیب تھا اور نو خدا کے ساتھ ساتھ چلتا رہا ہمیں 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 گوڑ اس نے خدا باپ کی کیا کی پیر بھی کی اس کے ساتھ ساتھ چلتا رہا آپ کو بتا ہے کہ وہ کن الہت میں پیر بھی کر رہا ہوگا اس وقت بھی جو الہت آج کے دور میں آج کے زمانہ میں ہے جیسے آج بھی بہت گناہ بڑا ہوا ہے اس وقت بھی زمین پر گناہ بہت بڑا ہوا تھا اس سے اوپر ہم دیکھیں تو پانچ بھی آج میں لکھا ہے خدا من نے دیکھا کہ زمین پر انسان کی بدی بہت بڑھ گئی اور اس کے دل کے تصور حیال صدا برے ہی ہوتے ہیں تب خدا من زمین پر انسان کو پیدا کرنے سے ملور ہوا اور دل میں غم کیا اور خدا من نے کہا کہ میں انسان کو جسے میں نے پیدا کیا روے زمین پر سے مٹا ڈالوں گا اور اس کی آٹھوی آیت میں مگر نو خدا من کی نظر میں مقبول ہوا اس وقت سیم لائک اسی طرح کی حالات اسی طرح کا وہاں پر بھی گناہ تھا لیکن ایک شخص مردی راست باز وہ کون تھا نو تھا جس نے 9 50 years ساڑھے 9 سال خدا کی کی پیر بھی کی نو کے دور میں بھی سیمیلر سن تھا گناہ تھا اگر ہمیں براہام کے دور میں بھی دیکھیں تو وہاں پر بھی ہمیں سدوم اور امورا کا واقعہ نظر رکھتا تو خدا نے سدوم اور مورا پر کیا بیجی آگ بیجی اور اس کو کیا کیا ختم کر دی تباہ برباد کر دی اس وقت بھی یہی دور تھا خدا نے دیکھا زمین پر گناہ بڑھ گیا ہے تو خدا نے تیہ کیا کہ وہ ساری دنیا کو ہر وہ چیز جو سانس لیتی ہے اس کو صرف نظر آیا وہ نور تھا اور اس کا درانہ خدا کے ساتھ ساتھ چلتے تھے آج اگر ہم سے کہا جائیں تو ہم پادری صاحب سے یہ کہہ دیں کہ پادری صاحب کوئی گال نہیں اسی کی کر سکتے دنیا داری ہے دنیا داری کچھ اہمی کرنا پہنے نو جب خدا کے ساتھ چلنا ہے تو وفادری پوری پوری کرنا ہی 50 50 وارا کوئی چکر نہیں کہ 50 خدا دیتا 50 چھ باقی کام اگلی اس دیں نو کیا نو نے ایسا کیا نہیں اس نے ایسا نہیں کیا اس نے خدا کی مکمل طور پر کیا کی بی کی خدا نے اس کو جیسا کہا اس نے ویسا کیا اس نے اپنی مرضی نہیں کی ہم زیادہ کیا کرتے ہیں ہم اپنی مرضی چلاتے ہیں خدا آج بھی وہی ہے جو گناہ سے نفرت کرتا ہے خدا کی آنکھ اتنی پاک ہے کہ وہ بدی کو دیکھ نہیں سکتی نو کے دور میں بھی خدا وہی تھا آج کے دور میں بھی خدا وہی ہے پاک ایش رہے گا اس کی نفرت گناہ سے یہ ثبوت کیا ہے کہ اس نے اپنے بیٹے کو ہمارے لئے قربان کر دیا ہمارے لئے زبا ہو گیا وہ گناہ کو نفرت سے دیکھتا ہے اور آپ کو محبت سے اس نے اپنی محبت کی خوبی ہم پر یوں ذائقی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کو اس پر ایمان لائے اللہ گناہ پر کے میشہ کی زندگی پائے اپنا بیٹا دینا پڑا آپ کو بچانے کے لئے یہ خدا کی بہت بڑی بڑی برکت ہے خدا نے چرنو سے کہا اس نے خدا کے حکم کو مانا اور کشتی بنانا شروع کر دی اس نے کشتی بنانا شروع کر دی اس نے خدا سے کوئی سوال نہیں کیا کیسے ہوگا کیوں ہوگا میں کیسے کروں گا میں کو کر نہیں سکتا ہو کیا آپ نے سنا ہے یا پڑھا ہے کہ اس نے ایسا کیا اس نے کوئی سوال نہیں کیا بلکہ خدا نے اس کو جیسے کشتی بنانے کے لیے نقشہ بتایا جو جو چیزیں خدا نے اس نے ایسا ہی کام شروع کر دیا بلکہ اس وقت جب اس نے کشتی بنانے شروع کی تو لوگوں نے اس کا مزا بھائی کہ یہ باپا اتنی بڑی کشتی کیوں بنانا رہا ہے یہاں پر بردپان ہی نہیں اس نے کہا میں کچھے اور تیرے گرانے کو بچانا چاہتا ہوں کچھ جانروں گوتا کہ ان کی نسل قائم رہے تو تم نے کشتی بنانی ہے اس نے why when how no اس نے کچھ نہیں کہ وہ فادر نہیں کرتی آج ہم بھی جب خدا ہم سے کوئی کام کہے تو ہمیں بھی سوال کرنے کی ضرورت نہیں بلکہ اس کی پیر بھی کرنے کی ضرورت ہے جیسے نون کی جو آپ ایبری ڈی اس کی آواز کو سنتے ہیں کبھی خدا کی کئی بات کو ڈالتے نہیں ہیں how when why کیسے ہوگا خدا میں تو کہلا ہوں میں تو کچھ کر نہیں سکتا میرے اندر طاقت نہیں میرے اندر پاور نہیں میرے اندر ability نہیں میرے اندر کوئی کوئل نہیں نہیں ہے جب خدا حال کو کرتا ہے خدا لیکن خدا نے کہا نہیں تو جائے گا میرے قوم کو مصر کی غلامی سے نکال کر لائے گا اس کے بھائی اور ان کو خدا نے اس کے ساتھ تیار کیونکہ وہ حقل آتا تھا وہ کلیر بول نہیں سکتا تھا تو خدا نے کہا کہ تجھے میں بیچوں گارڈر ساتھ دیرا بھائی جائے اس نے بھی خدا کی بات کو مانا اس کی خوبیاں جب میں دیکھ رہی تھی تو اس میں ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ بلیب لیس امانگ پیپل وہ لوگ جو گناہ گار تھے ان میں وہ کیا تھا بے عیب تھا اس وقت لوگ جو گناہ گار تھے ان میں وہ شخص کیا تھا بے عیب تھا اس کے اندر رنا نہ تھا آپ رومن میں رہیں لیکن رومن کے جو کام ہیں وہ اپنے اندر نہ اپنائیں اگر ہم وہ کام اپنائیں گے ہمارے بچوں کے اوپر ہمارے اوپر ان کی جو رسومات ہیں ان کا جو کلچر ہے وہ آ جاتا نو کی وجہ سے اس کے بچے خدا سے پیار کرتے اس کی بیمی پیار کرتے اگر نو خدا کے ساتھ وفادار نہ ہوتا تو اس کا گرانہ خاندان بھی خدا کے ساتھ وفادار نہ ہوتا اگر وہ وفادار نہ ہوتے تو کیا وہ بچ سکتے تھے وہ بچ نہ سکتے تھے فیتفولنس بہت کام ہے آج ہمارے آدمی اپنی بیمیوں کے ساتھ وفادار نہیں ہے تو خدا کے ساتھ بہت دور کی بات اگر کوئی شخص خدا کے ساتھ وفادار ہے تو وہ خدا کے ساتھ بھی وفادار سانے نو سال وہ اس دنیا میں رہا نو خدا کے ساتھ اس کی فرما برداری ایک سو بیس سال اس نے کشتی بنانے میں لگائی اس کے بچوں نے سوال نہیں کیا بائبل میں نہیں ہے میں یا اس کے بچوں نے اس کو سوال کیا لیکن انہوں نے اس کو کیا کیا اپنے باپ کو فالو کیا اپنے باپ کی بات کو مانا آج کی اراج اپنے ماں باپ کی بات وں کو فالو کرنا شاعت نہیں جب سر سے پانی گزر چاہتا ہے اس وقت خیال آتا ہے کہ میرے باپ نے میری ماں نے مجھ سے جو کہا تھا وہ کی کہا تھا اگر میں مان لیتا مان لیتی تو ایسا میرے ساتھ نہ ہوتا آج ہم اپنے بچوں کو اس کی مثال دیں سنڈی سکول میں بچوں نے نو کی سٹوری بہت مرتبہ سنی ہے اور بچے جانتے بھی ہیں سیکنڈ ہم دیکھتے ہیں کہ نو کی اندر تابعہ داری تھی کلاب میں لکھا ہے حکم مانا قربانی چڑھانے سے بہتر ہے اس نے ان کا مانا اس نے تابعہ داری کی نو چھوی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ خدا پر ایمان لائے وہ خدا پر ایمان لائے کہ جو کچھ خدا نے کہا وہ میں کروں گا اس میں صبر بہت تھا پیشن سی مسلسل اس نے جو کچھ کہا تھا وہ اس کو فالو کرے وہ لگاتار بنانے اس نے یہ نہیں کہ روک گیا اچھا آج کر لوں گا یا کل کر لوں گا یا دو دن بعد کر لوں گا نو وہ ہر روز ہر دن اس کام کو کرتا رہا جیسا خدا باپ نے اس کہا تھا ایک راست باپ راست باز باپ کی نشانی یہ کوبی ہے نو وہ ایک شپ بیلڈر بھی تھا فارمر تھا اور پریچر بھی تھا وہ لوگوں کو منادی بھی کرتا رہا ان کو اگاہی بھی دیتا رہا ان کو بتاتا رہا کہ طوفان آنے والا ہے بچ جاؤ لیکن لوگوں نے اس کی ایک ناس لگ اور وہ خدا کے ریولیویشن کا نولیج بھی اس کے سیکھتے ہیں نو کی زندگی سے کہ فادرز کو اپنی تعلیم کے ساتھ اپنے کام کاج کے ساتھ چاہے وہ ڈاکٹر ہیں چاہے وہ انجینئر ہیں چاہے وہ بسنس مین ہیں چاہے وہ جو بھی کام کرتے ہیں چاہے پر بھی وہ کام کرتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کیونکہ جب ہم خدا کے ساتھ چلتے ہیں تو اس سے ورکتوں پاکتے ہیں وہ ویڑ کرتا ہے وہ ایک راست باز بار ویڑ کرتا ہے کشتی بناتا ہے کیا آپ اپنے خاندان کو بچانے کے لیے ووٹ تیار کر رہے ہیں نجات کی کہ اس کے اندر میرے بچے بیٹھیں اور یسو دل پہنچ جائیں چاہے آپ کو ایک سار لگ جائیں چاہے آپ کو دو سار لگ جائیں تین سار لگ جائیں ایک سو بیس سار لگ جائیں آپ اپنے بچوں کے لیے دعا کریں حالات چاہے کیسے بھی ہو آپ ان کے لیے دعا کریں کہ میرا بیٹا میری بیٹی خدا کے ساتھ وفادار ہو جائے خدا کی تابی ادائی میں آ جائیں خدا کی فرما بردائی میں آ جائیں نچات پا جائیں یسو مسی پر امان میں آئے ہمیں غور وفکر کرنے کی ضرورت ہے اسی نیام اکلام مقدس میں ایک اور باب کی تصویر نظر آتی ہے جس کا ذکر نئے اہنام میں ہے لوکا کی محرفت نکھی گئی انچین مقدس اس کا پندرہ باب ایک مشہور تمثیر ہے کھویا ہوا بیٹا ایک ایسا باب ایک ایسا ڈیڈ جس کی پچر ہم دیکھتے ہیں جو انتظار کر رہا ہے جو کیا کر رہا ہے انتظار کر رہا ہے جس کا ذکر ہمیں لوکا کی انچین میں ملتا ہے جس کے خاندان میں کتنے بیٹے تھے دو بیٹے تھے چھوٹا بیٹا جو ہے وہ اپنے باپ کو تھوکر مار کر چلا جا ہے اس کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے اس سے کہتا ہے کہ میرا حساب کر دی جو میرا بنتا ہے وہ مجھے بیوے اپنا پیسہ آیاشی میں لگا دیتا ہے لیکن ایسا بیٹا جو سمجھتا ہے کہ میں باپ سے بہتر کر سکتا ہوں آج کے بیٹے بیٹیاں بھی سمجھتے ہیں کہ میں اپنے باب سے بیٹر کر سکتی بیٹر کر سکتا ہوں لیکن ہوتا ایسا نہیں ہے سب چیزوں کو مجھاڑ دیتا ہے جو باپ کی بے قدری کر کے اس کو چھوڑ جاتا ہے جب ہم اپنے بزرگوں کی بے قدری کرتے ہیں تو ہم بھی کام یا بھی نہیں ملتی ہمیں ٹھوکریں ملتی ہمیں کیا ملتی ہیں بیٹر دھوکریں دربدر کی وہ کہتا ہے میرا حساب کر دی جو کچھ میرا بنتا ہے مجھے دے دے وہ اپنا مار و سباب لے کر باپ کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے اور سارا پیسہ جو ہیں وہ یاشی میں اڑھا دکھ اپنے دوستوں کے ساتھ جب تمام روپیہ پیسہ اس کے پاس ختم ہو جاتا ہے تو اس وقت اس کے دوست بھی اس کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں دوست بھی جو ہوتے ہیں وہ مار و سباب کی وجہ سے ہوتے روپے پیسے کی وجہ سے جاتے ہیں جب وہ بھی ختم ہو جاتا ہے تو وہ بھی چھوڑ کر چلے جاتے ہیں ایک دن وہاں پر جب وہ ایک شخص کے گھر میں سور چھرا رہا تھا اور ان کو بھنیاں کھلا رہا تھا تو اس کو وہاں پر اپنے باگ کی یاد آتی ہے اس کو یاد آتا ہے اور اسے عارض تھی کہ جو بھنیاں سور کھاتے تھے انہی سے اپنا پیٹ پر مگر کوئی اسے نہ دیتا تھا پھر اس نے ہوش میں آکر کہا میرے باگ کے بہت سے مزدور کو افراد سے روٹی ملتی ہے اور میں یہاں کھا مروں اس کے باگ کے درمی بہت سے نوکر چاہ کر دی اور اس کو ماں پر یاد آیا کہ میں یہاں پر نہیں کھا رہا ہوں میرے باگ نے نوکر پیٹ پر کھانا کھا دیں اور پھر آگے ہی کہ میں اٹھ اپنے باگ کے پاس جاؤں گا اور اس سے کہوں گا اے باگ میں اسمان کا اور تیری نظر میں دنے گار ہوا جب اس بیٹی کو یاد آیا تو واپس گیا کچھ ایسے ہیں جن کو یاد بھی نہیں آتا فرمائی پر ختم ہو لیکن اس بیٹے کو باگ کی یاد آئی اس کو یاد آئی کیا اس کے باگ کو اس کی یاد نہ دی ہوگی اس کے باگ کو بھی اس کو ہر وقت ہر منٹ ہر سیکنڈ وہ اپنے بیٹے کو یاد کر دی گا وہ باہر اور ایک دن کیا ہوا اس باگ دل کی مراد بری ہوگی اور اس بیٹا اس کے پاس لوٹ آئے ہم اس باگ کی تصویر دیکھتے ہیں جس کے اندر جو خوبیاں ہیں وہ بتانے لگی ہوں آپ کو جس کے اندر ترس برا ہوا تھا جس کے اندر ترس برا ہوا تھا میر بان تھا وہ ویٹ کر رہا ہے اپنے بیٹے کی آنے کا دور اس دیکھ کر اس کو کیا کر رہا ہے اپنے گھرے لگا دیا اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی ہوگی وہ روز کھڑا ہو کر دیکھتا ہوگا کہ آج آج آئے گا ایک دن اس کی مراد وہ پوری ہو گئی ہے ایسے ہی ہمارا آسمانی باپ ہمیں تک رہا ہے ہمیں دیکھ رہا ہے کہ کب میرا بیٹا کب میری بیٹی میری طرف لوٹ آئے دنیا داری کو چھوڑ دے ان راند رہنیوں کو چھوڑ دے ایش اش اش رہن کو چھوڑ دے اور میری طرف لوٹ ضرورت ہے کیونکہ وہ بھی ہمارے طرف نگائیں لگائے ہمیں تک رہا ہے ہمیں دیکھ رہا ہے وہ ہماری موں کا پیاسہ ہے کیونکہ اس نے ہمارے لئے جان دی ہے ہمارا باپ جو آسمانی باپ ہے کپیشنیٹ گوڈ ہے باپ جو اپنے بیٹے بچے کھو چکے ہیں وہ انتظار کرتے ہیں سبر سے دعا کرتے ہیں مجھے اور آپ کو بھی سبر سے دعا کرتے رہنا ہے ہمار بھی آرگی ہے بلکہ کیا کرنا ہے دعا کرتے رہنا ہمارے بچے ہماری اولاد ہماری نسلیں بھی لوٹیں گی باپ نے اس سے کوئی سوال نہیں کیا اس باپ نے اپنے بیٹے سے کوئی سوال نہیں کیا بلکہ اس کو اس نے گلے لگا دی ایسے ہی ہمارا آسمانی باپ بھی ہمیں گلے لگاتا ہے ہمارے گناہوں کو دھوتا رہی اس کے پاک لوکے مسیرہ سے ہماری خطائیں بخشی آمین آمین لگا وہ کہتا ہے جہاں سے کھو گئے تھے واپس اپنی جگہ پہ آجا ہمیں ہمیں واپس لوٹنے کی ضرورت ہے وہ ہمارے لئے قربان ہوا وہ ہمارے لئے سلی پر چڑھ گیا آپ کو ہر روز دعا کرنی سٹینڈ ہونا ہے اپنی اولاد کے لئے اپنے بچوں کے لئے خدا من میں اپنے بچوں کو واپس مان دیں تاکہ خدا من میں بنیں خدا من کے ساتھ تابعہ داری کریں خدا یسو ہر دین ہر رات کیا کرتے اپنے باپ کے ماں جاتے اور وہ ان کی پیار بھی کریں ہم بھی ساری ساری رات جھوک کر دعائیں کرنے مالے کریں تاکہ ہماری نصریں ہمارے نوچوان ہمارے بیٹے ہماری بیچیاں بچ جائیں ہم انگوں نجار کی کشتی میں داخل کر سکیں جیسے نوم اور اس کا گرانہ بچ گیا آج ہمیں بھی ضرورت ہے کہ ہم اپنے گرانوں کو بچائیں خدا ہمارے آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے کسر کی من کر دے آمین